ایک دفعہ کا ذکر ہے پہاڑیوں کے درمیان واقعی ایک آرامدہ چھوٹے سے گاؤں میں لیلی نام کی ایک لڑکی رہتی تھی اب لیلی کو نیند لینے کی اپنی محبت اور کسی بھی چیز سے نفرت کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت تھی ایک دھوپ والی دوپہر جب لیلی اپنے پسندیدہ درخت کے نیچے بیٹھی تھی اس نے تازہ پکی ہوئی پائی کی لذیذ خوشبو کو ہوا میں لہرا دیا اس کی ناکھ کے پیچھے وہ گاؤں کی بیکری سے ٹھوکر کھا گئی جہاں مصروف بیکر مسز پوٹس کام میں سخت تھی ایک شرارتی مسکراہت کے ساتھ لیلی مسز پوٹس کے پاس گئی اور پوچھا کیا پکا رہی ہے مسز پوٹس مسز پوٹس نے لیلی کی بدنام زمانہ سستی کو پہچانتے ہوئے کہقہہ لگایا اور جواب دیا کیوں؟ یہ میری مشہور برنٹ پائی ہے لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم جیسی سست لا سست لڑکی کے لیے یہ بہت زیادہ کام ہے للی کی آنکھیں شرارت سے چمک اٹھیں جب اس نے جواب دیا آوہ میں شرط لگاتا ہوں کہ میں آدھی کوشش کے ساتھ آپ کی طرح اچھی پائی بنا سکتا ہوں مسز پوٹس نے شکی انداز میں ایک عبرو اٹھائی لیکن للی کے چیلنگ کو قبول کرنے کا فیصلہ کیا اس نے اسے ایک سادہ نسخہ اور ایک پائی ٹن دیا جو للی کے باہر جاتے ہوئے تفریخ کے ساتھ دیکھ رہی تھی واپس اپنے درخت کے نیچے للی نے سستی سے ترکیب پر نظر ڈالی پھر اسے فوراں رد کر دیا اس کے بجائے اس نے بس مٹھی بھر بیریان پائی ٹن میں ڈالیں انہیں آٹھے کی فراخ تہہ سے ڈھانپ دیا اور اسے تندور میں ڈال دیا جیسے ہی پائی پک رہی تھی مہک ہوا بھر گئی متجسس دیہاتیوں کو بیکری کی تو کی طرف کھینچ لیا مسز پوٹس اپنی بالکل سنہری برنٹ پائی لے کر ابھری جبکہ للی اپنی یک طرفہ تخلیق کے ساتھ ٹہل رہی تھی ایک مسکراہت کے ساتھ مسز پوٹس نے دونوں پائیوں کو کٹ دیا جس سے اس کا نہایت احتیاط سے تیار کردہ شاہکار اور للی کی بے ترتیب تخلیق کا انکشاف ہوا گاؤں والوں نے اپنا پہلا کاٹتے ہی سانس روک لیا سب کو حیران کر دیا سب کو حیران کر دیا للی کی پائی مزیدار تھی کرسٹ خستہ تھی بیر ذائقے سے پھٹ گئے تھے اور سست لڑکی نے نادانستہ طور پر ایک نیا گاؤں پسند بنا لیا تھا اس دن سے للی کی سست لڑکی برنٹ پائی گاؤں میں ایک محبوب روایت بن گئی جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بعض اوقات تھوڑی سی سستی سب سے مٹھی حیرت کا آباس بن سکتی ہے تو